دا کشمیر فائل مووی کا کیا پربہاب رہے گا جمہو کی راجنیتی اور سماج پر اس پر چرچہ کریں گے اور کئی ساری ایسی باتیں اب سننے میں آ رہی ہے جب دا کشمیر فائل مووی ریلیز نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کچھ اور سیتیاں تھی لیکن ریلیز ہونے کے بعد اس طرح کا انوارمنٹ اس طرح کا محول بنانے کی کوشش کی جاری ہے کہ وہاں پر گھاٹے کے اندر جو مسلمان تھے وہ بلکل صحیح تھے ان کے ساتھ بھی وہاں پر انتقوادیوں نے وہی کیا جو کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ کیا لیکن کیا یہ سچائی ہے اس پر چرچہ کریں گے چرچہ کریں گے لیے ہمارے ساتھ ایک جوٹ جمہو کے پارٹی کے جرنل سیکریٹری ہیں اشمنی شرما سر آپ کا بہت سوابت ہے دھنے بات اچھا میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ دہ کشمیر فائلز مووی کا جمہو کی راجنیتی پر اور سماج پر کیا پرباہ پڑ سکتا ہے دیکھیں دیبو جی آپ نے بات شروع کری کہ جب تک یہ مووی آئی نہیں تھی اس سے پہلے سیچویشن کو چھوڑ تھی میں آپ کو تھوڑا کھل کے بتاتا ہوں سیچویشن کیسی تھی یہ سیچویشن ویسی تھی جیسے بللی کو دیکھ کے کبوتر اپنی آنکھیں موند لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بللی آس پاس نہیں ہے تو یہاں پہ سمجھئے کہ یہ جو کشمیر فائل مووی ہے یہ ایک وہ سبتے ہے جو کشمیر میں جو گھٹنا ہے گھٹی تھی وہ سبتے ہیں وہ والی بللی تھی اور جو سارے راجنیتی کھلاڑی ہیں چاہے وہ ایکزیکٹیو ہو چاہے جوڈیشری ہو چاہے لیجس لیچیر ہو چاہے پارلیمنٹیریانز ہو یا کوئی بھی ہو یہ سارے وہ کبوتر سے جنہوں نے وہ آنکھ موند کر کے رکھی تھی کہ بللی کہیں آگے پیچھے تو ہے لیکن نہیں ہے کیونکہ ہم نے آنکھیں موند کر رکھی ہیں تو ہمیں دکھے گی نہیں تو ویویگ اگنیوتری جی نے پہلی بات تو اس فلم کا نرمان کر کے اس بللی کو کھلا چھوڑ دیا اور اب ان کبوتروں کو بھی یہ بھنک لگ گئی ہے کہ یہ بللی یہ ستھے کی جو بللی ہے جب ہم پہ آپ کھنکھار اٹیک کرے گی اب اس وجہ سے آپ الگ الگ طرح کی بیان بازیاں ہر ایک کارڈر سے دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل اینگل سے اپنی بیان بازی ہو رہی ہے پولیس والوں کی طرف سے اپنی بیان بازی ہو رہی ہے اس کے پکش میں اپنی بیان بازی ہو رہی ہے اس کے وپکش میں اپنی بیان بازی ہو رہی ہے تو ستیے کیا ہے ستیے بہت ننگا ایک نگ نوستہ میں اس مووی کے جریے سارے سماج کے سامنے جو امپیکٹ اس موویک آیا اس کے ذریعے پہنچ چکا ہوا ہے تو مجھے نہیں رکھتا اس میں کوئی زیادہ اتنا الیابوریٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن پھر بھی جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں پہ تو کیول کشمیری پنڈیتوں کے ساتھ ہندووں کے ساتھ ہی ایسے نہیں ہوا مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا باقیوں کے ساتھ بھی ہوا آپ باقی چرچہوں کو تو چھوڑیے کیول ایک سوال کا جواب مل جائے کی باقی لوگوں کے ساتھ جو ہوا کیا وہ ان کے دھرم ان کے فیت کے قارن ہوا کشمیری ہندووں کو کیول ایک ہی قارن سے وہاں سے نکالا گیا اور نرسہار کر کے نکالا گیا اس کا ریزن یہ تھا کہ وہ ہندو تھے وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا یا کسی اور کے ساتھ ہوا کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مسلمان تھے جتنے بھی نون مسلم تھے اور کیول کشمیری پنڈی تھی نہیں ہمارے جو سکھ بھائی تھے چھتی سنگھ پورا میں جو ہوا اس کے بعد یہ جو پرکولیٹ ہوتا ہوا جمہو ریجن میں آیا پرانکوٹ میں ہوا برسالہ میں ہوا چپناری میں ہوا کتنی جگہ ہوا یہ سارا جو اس کا جو سپل اوور تھا جمہو کی طرف بھی آیا اور کیول ایک کارن تھا جو شیخ عبداللہ کا پرانا ایک سپنا تھا نہروجو کی سمئے میں جو انہوں نے سنجھویا تھا گریٹر مسلم کشمیر کا اور اس کو وہ اسی طرح سے چرطرات کر سکتے تھے کہ جب اس جمہو کشمیر کی دھرتی کو وہ ہندو ویہین کر دے سب نون مسلم کو یہاں سے نکال دیں سو یہ آرگومنٹ بلکل فیل ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ اور بھی لوگ مرے ہیں کیول ہندو نہیں مرے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہندو کو جو وہاں سے نکالا گیا وہ کیول ان کے دھرم کے ادھار پر نکالا گیا لیکن ایک شخص آج ہم نے پریس کلوب میں دیکھے وہ گھاٹی کے رہنے والے تھے اور مسلم سمودائے سے تھے اور وہ ہی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہمارے ساتھ بھی غلط ہوا ایسا نہیں ہے اور اب ہم اگر بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے پیچھے بھی گن ہے اس لیے ہم بول نہیں پاتے تو اس کے پیچھے کیا لگتا آپ تو دیکھیں میں اس چیز سے یہ نہیں میں منع نہیں کرتا کہ وہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی ہوں گے جو پرو انڈیا ہوں گے جن کو مخبر بنا کے انہوں نے مارا یا جنہوں نے بولا کی جیسے آپ دکھل ایفنینٹ فیاض دیکھیئے ان کو مارا کیونکہ آرمی میں سرب کرتے تھے ریفلمن اور ارنگزیب کو مارا کیونکہ وہ بھی آرمی میں تھے ایو پندیت کو انہوں نے لنچ کیا حضرت بال کے باہر بی ایس پی ایو پندیت کو تو وہ تو یا تو سرکاری تنطر جس کو بھارت کا تنطر سمجھا جاتا ہے یا یہ پرسیو کیا گیا کہ یہ مخبر ہوں گے مارا گے اس کے علاوہ جو لوگ مارے گی وہ کن وجہوں سے مارے گی وہ پرائمیریلی تو نارے وہاں آزادی کے اور سپریٹیزم کے گاوگات کے لگاتے ہیں گن اٹھانے والے بھی وہاں کے ہی تھے جو مووی دیکھ کر ہمیں سمجھ آیا گن اٹھانے والے وہاں ہی تھے پاکستان سے نہیں آئے تھے پاکستان نے کیا کیا اس کو صرف ایک کیک سٹارٹ کیا ایک تحریک کو کیک سٹارٹ کیا اور وہ آج کا نہیں ہے وہ کرتے 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 پھر پنجاب میں ملٹنسی آپ کی چلی گئی اور پاکستان کا پورا انٹرسٹ پنجاب میں تھا جب پنجاب میں وہ ملٹنسی ٹیرریزم کرش ہونے لگا جو بیس وہ کشمیر میں پچھلے چالیس سال سے بنا رہے تھے چالیس سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایٹیز کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے وہ سپل اوور کشمیر میں شروع کر دیا اور یہ چیز جو اس کا سب سے بڑا جو دھارن دکھا ایک ایک ایسا کسی کو خیال آیا اور مسجدوں سے اعلان شروع ہو گئے اور کشمیریز دو وہاں سے نکالے گے یا مارے گے اس کا جو بیلٹ اپ تھا وہ پرانا ہی شروع ہو رہا تھا سو وہاں پہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ ڈیفرنٹ ریزن سے مارے گے وہ اس لیے نہیں مارے گے کہ ان کا دھرم کیا ہے ان کا فیت کیا ہے وہ اس لیے مارے گے دوزار دس میں جب عمر الدلہ چیف منسٹر تھے ایک سو بیس پچیز وہاں پہ جو یوت مارا گیا اس کا رسپونسبل کون ہے کیا ہم رسپونسبل ہیں جمہو کے لوگ رسپونسبل ہیں یا کشمیری ہندو رسپونسبل ہیں جو بہرانوانی کے سامنے ہوا تب محبوبہ چیف منسٹر تھی اس کے لئے کون رسپونسبل ہیں یہی لوگ رسپونسبل ہیں جب یہ اپنی جن لوگوں کے ووٹ کی طاقت پر انہوں نے چیف منسٹر کی کرسی نہ پائی جب یہ ان لوگوں کو سنبھال نہیں پائے تو اس کا قصور یہ ہندوستان کو نہیں ٹھہرا سکتے یہ جمہو کو نہیں ٹھہرا سکتے میں بار بار گھوم کے پھر اسی بات پہ آ رہا ہوں لوگ ہر جگہ مرتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی ترانسلی سے مرتے ہیں لیکن کشمیر میں جو پٹیکلوری ہوا کیول اس وجہ سے ہوا کہ آپ ایک پٹیکلور دھرم کو فالو کرتے تھے آپ کو یہ کہا گیا کہ یا تو آپ دھرم بدلیے یا آپ بھاگ جائیے یا آپ مر جائیے ایسا اور کہیں دھارن اگر آپ مجھے ہیں تو مجھے بتائیے تو اس کا پربحہ جمہو کی راجنیتی پر کیا ہو سکتا ہے دھکو راجنیتی تو ساری گرما گئی ہے ہندوستان کی گرما گئی ہے اور جمہو کی گرما گئی ہے اس مووی کے باد میں آپ کو ایک تھوڑا انسائٹ ہی دینا چاہتا ہوں کہ جب ستھے جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے اور کافی بار بہت دردناب ہوتا ہے بٹ اس میں ایک جو اس میں اگر میں کچھ پوزیٹیو دیکھوں میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں ٹویٹر سپیسیز پر یا کلپوس میں دسکشن میں پارٹی سپیٹ کرتا رہتا ہوں ایک سماجی طور پر جو جمہو کا ایک اس وقت میں یہ کہوں گا کہ جمہو نے جو اپنے بھائیوں کے لئے کیا اور ہمارا فرض تھا یہ ایسا کوئی کسی کی سرپہ احسان نہیں ہے وہ جو لوگوں کو پتا نہیں تھا وہ اب بہت کھل کے بھار آ رہا ہے لوگ ریسٹ آف انڈیا کو یہ پتا چل رہا ہے کہ جب جب ہمارے کشمیری پندیت کشمیری ہندو بھائی جب یہاں پہ شرنارثی ہو کے آئے ڈسپلیس ہو کے آئے تو جمہو نے کس طرح سے کھلے دل سے اس کا سواگت کیا ہے جو شاید ریسٹ آف انڈیا کو پہلے پتا نہیں تھا لیکن ایک دا سیم ٹائم جو ہماری ایک جوٹ جمہو کی شروع سے ایک آپ جانتے ہی ہیں کہ جو ڈیموگرائفک جہاد کو لے کے لینڈ جہاد کو لے کے ہماری ایک سٹینڈ رہا ہے اس سٹینڈ کو تو کچھ لوگ مانتے تھے کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم ایکزیجریٹ کر کے بتا رہے ہیں ایسا کچھ ہے دیا ان کو یہ سمجھ میں آپ آ رہا ہے کہ اگر کشمیر میں یہ چیز ہوئی ہے تو یہ چیز جمہو میں بھی کسی سمجھ میں ہو سکتی ہے جس طرح سے پورا جمہو کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہے ان لیگل کالونیز کے حساب سے سو اس میں جو ہمارا ایک کاریا تھا جس میں شاید ہمیں زیادہ مشکر لگ رہی تھی لوگوں یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو ہم فیس کر رہے ہیں جو بڑے چپ چاپ طریقے سے جو لینڈ جہاد پورے جمہو کے آس پاس پھیل رہا ہے اب لوگ شاید تھوڑے سچیت ہو گیا ہیں کہ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے 10 years, 20 years, 30 years down the line یہ سیچویشن ہمارے لیے بھی ارائز ہو سکتی ہے کہ جو انہوں نے کشمیر میں کیا جہادیوں نے وہ جمہو میں بھی کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کی آنکھیں کھولنے یا لوگوں کو سچیت کرنے کے حساب سے دیکھتے ہیں وہ سماج میں پرہب بہت اچھا پڑ رہا ہے نہیں روشنی ایکٹ بنا کر بھی انہوں نے ایک اس طرف چال چلے تھی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جمہو ریجن کی جو پرائمیریلی جو ایتھنی سٹی ہے وہ ڈوگرہ ایتھنی سٹی ہے اور اس میں باقی ہوئی کشتواری ہیں بدروائی ہیں پہاڑی ہیں گجر ہیں بکرہ والے ہیں سب لوگ ہیں برٹائمیریلی یہ جو یہ جو لوگ ہیں وہ ایک مارشل قوم جس کو بولا جاتا وہ ہے فوج میں جانے والے لوگ ہیں اور ایک طرح سے ماننی ہے کہ لڑاکے لوگ ہیں لڑاکے اندر سین کی واریئر قوم ہیں اس کا ریزن میں اس لیے دے رہا ہوں کہ جمہو کے جو راجہ مہاراجہ تھے ہندوستان میں کیول اس وقت یہی ایک ایسی سٹیٹ تھی جی اینڈ کے گلگت بازستان لڑاک جو لارجیسٹ پرنسلی سٹیٹ تھی اور جنہوں نے جمہو کشمیر کے بارڈر کو افغانستان رشیہ تک پہنچایا تھا اب جہادی بھی یہ چیز جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کبھی بھی ڈیریکٹ آپ جب وار پہ آوگے تو اٹھ اس ویری ہارڈ ٹو سکسیڈ آپ وہاں پہ ان کو ہرا نہیں سکتے آسانی سے اب انہوں نے یہ چال چلی کہ جو جمہو ریجن کے جو خصوصا جو ہندو بھول علاقے ہیں ان کو کیسے کیا جائے اس چیز کو انہوں نے ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے انہوں نے روشنی ایکٹ کا سہارہ لیا انہوں نے کہا کہ آپ پہلے تو انہوں نے تیس چالیس پچاس سال لوگوں کو قبضے کرنے لیے آپ یہاں قبضہ کر لیجئے اس زمین پہ سرکاری زمین پہ قبضہ کر لیے اس جنگلات پہ کر لیجئے اس ریور بیڈ پہ کر لیجئے اور اس کو لیجیٹمائز کرنے میں اور اس میں سب کے سب شامل ہیں فارق دلہ بھی شامل ہیں ایسے چیف فنسٹر محبوبہ مفتی مفتی محمد سیید غلام نبی ذات سارے شامل تھے کیونکہ انہوں نے سب نے اس ایکٹ کو اور سٹرانگ کیا اب ہم نے زمینیں تو قابو کر لی اب ہم اکلاتے ہیں کہ روشنی سکیم کیا کریں گے اس سے جو پیسہ اکٹھا ہوگا اس سے ہم ہائیڈر ایلیکٹر پروجیکٹ لگائیں گے اور جمہو کشمیر میں روشنی آئے گی جبکہ جمہو کشمیر پانی کے معاملے میں ہندوستان میں شاید سب سے زیادہ سمپن ہے اور یہاں روشنی تو ویسے ہی آ جانے چیز تھی سرکاری زمینوں کا سہارہ نہیں لینا چیئے تھا لیکن یہ انہوں نے جانبوج کے کیا تاکہ یہ جو illegal قبضے ہیں ان کو legalize کر سکیں ایک community وشیش کے لوگوں نے وہاں قبضے کیے آپ کو بھی پتا ہے ہائی کورٹ کے سامنے یہ reports ہیں 95% of the illegal settlers were Muslims ان سارے لاکھوں پر تو اس کو legitimacy دی روشنیت کے دریئے اور اس لینڈ جہاد بجائے اس کے کہ آپ direct fight میں آجائیے جمہوں کے ساتھ آپ نے لینڈ جہاد میں قبضے کرے ان کو legalize کیا اور ultimately آپ نے یہ یہ پروف کرنا تھا کچھ سالوں کے بات کچھ دشکوں کے بات دیکھیں یہ تو سب اسی society کے ہیں لیگل لینڈ پر لینڈ گورنمنٹ نے ماننیتہ دے دی ہے اب یہ اسی کا پارن پارسل ہے اور بعد میں جا کے یہ کیسی طرح کے پریشر بنانا شروع کرتے جیسا انہوں نے کشمیری ہندوں میں بنانا شروع کیا مجھے نہیں پتا اس کا ریزلٹ کیا نکلتا it is for everybody to مطلب اپنی exemption آپ سب لگا سکتے ہیں بٹ انہوں نے کوشش یہ کری کہ ہم لینڈ جہاد کے طرح جمہو پہ قبضہ اپنا مجبوط آپ کی سڑکیں بن رہی ہیں پیچھے ہائیوے بن رہا ہے جب آپ کو زمین چاہیے سیمپل سی بات ہے ہائیوے تو آپ کو زمین چاہیے آپ لے لیتے ہو یہاں پہ تو آپ نے illegal colonies بسا رکھی ہیں تبی کا جو بیڈ ایریا ہے وہاں پہ ہائی کوڈ کے سامنے یہ ریپورٹ ہے 668 لوگوں کا وہاں پہ نام گیا ہوا ہے 667 ایک وشیش کمیونٹی سی ہیں جنہوں نے کبزہ کر رکھا ہوا ہے آپ کو نہیں اٹھاتے political will چاہیے نا آپ نراز نہیں کرنا چاہتے بجے بی کو یہ ہو گی کشمیر سے بھی لینی ہے چلو ہم اس کو نظر انداز کرتے بلی اور کبوتر کی سٹوری سنائی اس معاملے کو کبوتر رانے آنکھیں موند رکھی ہیں لیکن جب اس کی گاج پولیٹیکل گاج گرے گی جب ریزلٹ کچھ ہو رہے ہیں جس کے لئے مجھے امید کمی ہے لیکن ہو سکتا ہے جیسے یہ لوگ اپنی کلونیز بنا رہے تھے جم کو کور کر رہے تھے اس طرح باج 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 رہی رہی رہے تو ہم بھی محول بنا رہے تو اس طرح سے جائیں باج 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 پانے تو جب دیکھئے وہ اجنڈ بنایا تھا اگر لوگ لوگوں کی بیسکلی میموری کو بار بار تھوڑا جگھانا علاقہ تھا اس کو انہوں نے بولا تھا کہ نیو جمہو ہم ڈیکلیئر کریں گے اور اس کو لیجیٹیمائز کریں گے یہ تو انہوں نے ریٹن میں دیا تھا جب پی ڈی بی کی ساتھ جنڈ آف الانس بنایا تھا تو اب وہ کیسے مکر سکتے ہیں اب ہم جمہو کے بلے کلیے بڑا کچھ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ چال بھی ہو سکتی کیونکہ اسی سٹیپ سے آگے بڑھ پائیں میں سمجھا چال کس طرح کی ملہب جیسے انہوں نے الائنس کیا چھوڑ دیا یہاں پر جو بھی گورنر رول لگ گیا دیرے 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 سٹیپ آگے بڑھتے رہے تو یہ ہو بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس طرف ان کو کرشت کرتے یہ ہماری بات مانے گا ان کو لگے گا یہ مورک ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی تو چلنے دیا ان کو نہیں تو ہو سکتا وہ نہیں الائنس کرتے آپ یہ کہ رہے ہیں کہ اس چلاکی سے ان کو اپنے طرف کریں گے اور اس کو ووٹوں میں تبدیل کریں گے جو انہوں نے لے لیے ہیں کانون ہی سمات ہو باقی ساری چیزیں تو ویسے ہی جمہو کے لئے کیا چینج ہو آپ مجھے بتائیے نا جمہو کو نوکریاں ملی دھارہ 370 ہٹنے کے بات جس جس میں جمہو کے لوگ زیادہ تھے وہ تو ہو گئی ٹھیک ہے اور آج حالت یہ ہے جمہو ایو کشمیر بینک میں جتنے بھی ABPs جنہوں نے پرموٹ کی ہیں یہ پچھلی دس دن پرانی خبر ہے سارے سارے کشمیر سے ہیں جو آنے والے سامنے جو آج بن رہے ہیں آنے سامنے وہی زونر پریزیڈنٹ بنیں گے وہی پریزیڈنٹ بنیں گے وہی ڈیریکٹر بنیں گے وہی ایک اگزیمپل سے بتا رہا ہوں جو ایک آدھیکار کشمیر کا تھا جے کے بینک پہ تو وہ دوبارہ سے باہر یہ ستھاپیت کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا لکھر وینڈرز کا جو گندگی مچائی اس میں سارے لوگ یہ باہر کے لے آئے اس میں جمہو کے لوگ رہے مائننگ میں دیکھئے انوالمنٹ ان چیزوں کے اگر ساری جانچ ہوگی تو بی جی پی کچھ نہیں کرتے بی جی پی کو سمجھ نہیں آرہی ہو مجھے لگتا ہے کہ گورنر لگ ساہب کوئی سنتی نہیں جو لوگ بی جی پی اور ان کو اپنی بات کرنا بھی بی جی پی لوگ کو آتا نہیں تو کرنے میں کیوں سرکاروں کو اتنا سمی لگا ساٹ سال ہوگی ستر سال ہوگی کیوں نہیں ہوا ایک ڈیلی ویجر جب وہ کچھ دوسرا کام کرنی سکتا اس امید میں آج ہی تو کل وہ پکا ہو جائے گا اور آپ بھی دیکھتے ہیں کئی بیچارے ڈیلی ویجر رہے نہیں ہوتا آج کا ووٹر آج کی جنت بہت سچیت ہے بہت سمجھ دار ہے آپ یہ چیز دیکھ لیجئے جو نیشنل الیکشن ہوتا ہیں وہاں جنت کا موڈ کچھ اور ہوتا ہے جو سٹیٹ کی الیکشن الگ ہوتی ہیں جنت پرفورمس پہ اور ان کی کرنٹ پرفورمس کیا رہی جب پیڈی بی کے ساتھ ان کا سمجھوتا تھا یا اس کے بعد بھی یہ سب کے سامنے ہے اس کا فائدہ یہ جو کشمیر فائل مووی بنای ہے اس کا فائدہ راجنیتی میں بھی ان کو مل سکتا الیکشن میں مل سکتا بھاج پرک کیسے ملے گا مووی اچھی بنی آپ نے دیکھی سب لوگوں نے دیکھی ایکس مینیسٹر ایکس ایمیل اس سے کیا ہوتا کمیشن کا گھن کون کرے گا جنر سیڈ کمیشن کا گھن کون کرے گا کون اس چیز کا آنکلن کرے گا 1989 90 میں جو کچھ ہوا اس سے پہلے کون سے لوگ اتجیت ہوئے اور کس نے 87 میں دھاندلیاں کری اور جو جو پارٹیسپیٹ کر رہے تھے الیکشن پروسیسز میں ان کو تھانوں کے اندر گھسیڑ گھسیڑ کے جن کو مارا گیا جب بعد جنہوں نے پار جا کے حضب مجھائد ملائی اس کا انکلن کو رنگ کرے گا کیول یہ کہ موووی آگئی اور ہم نے اس کو لئے تالیب جا جی ہم نے بولا بہت اچھی موووی ہے اس کے بیشنی پہ جنتا دے گی جنتا جو بھی راجنیتک فائدہ کسی کو بھی دے گی اس کے کام پہ دے گی ہم واحد ایک ایسی پارٹی جس نے پہلے کام کیا روشنی ایکٹ پہ ہم نے ڈیلیور کیا یہ جن کے سٹیٹ جو ہے جہاں پہ مانوریٹیز نون مسلم مانوریٹیز ہیں ان کے لئے انکر شرما جی نے کیس جی سپریم کورٹ میں آج تک منوریٹیز کا حق نون مسلم کو نہیں مل رہا یہ ہم نے ڈیلیوری دی ہوئی ہے دی دی لیمیٹیشن ڈھائیڈائی سٹیٹ پہ بانٹ دیا گریٹر مسلم کشمیر پلان کو پھر انہوں نے آگے بڑھا دیا رجوری انتناک کو کیا ضرور تھی رجوری پنچ کو انتناک سے ملانے کی جمہو کی کم سے چار پانچ لوگ سبھا کی سٹیٹیں اپنی بنتی ہیں پاپولیشن کے حساب سے بھی اور ٹوپوگرافی کے حساب سے بھی تو کیول یہ کہنے سے انہوں نے تالیب جا دی موی کی کشمیر فائلز بہت بڑی موی بنائی ہے تو لوگ ان کو ووٹ دیں گے ایسا بلکل نہیں ہوگا ووٹ جو اس بار ڈلے گا وہ کام پہ ڈلے گا جنتا کو سب پتا کی کس نے کام کی ہے اگر ہم بینا پولیٹیکل پارٹی ہو کے اتنے مہت پون مددوں پر ڈلیوری دے سکتے ہیں تو آپ یہ سمجھئے کہ کل کو اگر ہم پاور میں آئے جنتا میں موقع دے تو بولے نہیں یہ جو بھی بات ہیں ایک پرشار پرشار کیا جا رہا ہے تاکہ ایک سمودائے کو بچایا جا سکے اس کا جو نام خراب ہوا ہے صرف دیش ہی میں نہیں بلکہ ویدیش میں بھی نام خراب ہوا ہے کہ وہ کس طرح کی مانسکتہ کے لوگ ہیں اور انہوں نے یہاں پر گھاٹی کے اندر کیا کیا تھا اگر دھارہ تین سو ستر نہ ہٹی ہوتی تو شاید ویسا ہی کچھ جمہو میں بھی دیکھنے کو ملتا تو اس کے اوپر یہ ضرور ہے کہ یہ باتیں نکل کر آرہی ہیں کہ کانون تو بننے ہی چاہیے اور ان لوگوں پر ایکشن بھی ہونے چاہیے جن لوگوں نے غلط کیا اور جن کی مانسکت ایسی ہے باقی اب لوگ بھی رائے رکھیں اور دیکھتے رہے مجھے اور میرے سجھ ہوگی راجش لوگ خودرہ کو دیں نمشکر